میری آواز نیوز 24 لائف کی نیوز کا اثر ہوا ہے میری آواز نیوز 24 لائف نے کل ٹرافک مسائل پر ایک خبر نہ شرکی تھی اس نیوز کو دیکھنے کے بعد زلاہ سپی شری کرشن کو کارٹے نے خود دیگلو ناکہ چہرہہ پہنچ کر ٹرافک کے مسائل کا جائزہ لیا ساتھ ہی ٹرافک پولیس اہلکارو پی آئی سنتوج باپورا اتامبے اور پی ایس آئی تھاکر کو سختی سے کاروائیاں کرنے کا حکم جاری کیا وہیں یہ بھی ہدایت دی کہ اگر کوئی ٹرک یا بڑی گاڑی گزرتی ہو تو فوری چالان کاٹا جائے چالان نہ دینے کی صورت میں گاڑی ضبط کر لی جائے واضح رہے کہ پولیس اہلکارو کی موجودگی میں ہی دیکھلو ناکہ چہرہے سے بڑی گاڑیوں کی عام درفت ہوتی ہے جبکہ بڑی گاڑیوں خصوصاً ٹرکوں کو رات نو بجے کے بعد اس سڑک سے گزرنے کی اجازت ہے لیکن دن دہاڑے یہ گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے جان لیوہ حادثات بھی پیش آ چکے ہیں اب میری آواز نیوز 24 لائیو نے اس پر خبر نشر کی جس کے بعد محکم پولیس حرکت میں آ گیا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ پولیس کتنے دن تک مستعید رہتی ہے ایک بڑی ہائیوے ٹرک نے ایک معذور شخص کو مطلب اس کے پیر کو کچل کر وہ ٹرک نکل گیا اور یہاں کھڑے پولیس اہلے کار بھی خاموش تماشائی بین بنے رہے اور یہاں پر پھر بعد میں مخامی لوگوں نے یہاں کے آنے جانے والے بیپاریوں نے کاروباریوں نے یا دکانداروں نے اس شخص کو اٹھایا جس کے پیر پہ سے وہ بڑی ہائیوے گاڑی گزر گئی تھی اس کے بعد دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی غصے اور ان کی پولیس کے خلاف یا گاڑیوں کے خلاف جو آواز تھی وہ بلند بھی اس کے بعد میری آواز نیو ٹوٹی فور کے بتائیوی نیوز کے بعد یہ اثر ہوا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بھر سے ایک بھی یہاں سے ہائیوے ٹرک یا بڑی گاڑی نہیں گزر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے جانب سے عوام کے جانب سے یہ خانون لگو گیا گیا تھا کہ یہاں پر صبح نو بجے سے تو رات نو بجے تک کوئی بھی ہائیوے گاڑی نہیں گزر سکتی ہے لیکن اس کے باوجبت یہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور اس حادثے کے بعد پھر میری آواز ٹوٹی فور نے جب اس پر آواز اٹھائی پولیس محکومہ حرکت میں آیا اور آج دوپہر میں یہاں پر ایس پی صاحب گرامین کے پی آئی اتوارہ پولیشن کے پی آئی صاحب نے آ کر اس علاقے کی پوری چھاننی کی اور لوگوں سے ریکویس کیے ٹرافک پولیس کو بھی سمجھایا کہ اب یہاں سے بڑی گاڑیوں کا آنا جانا بلکل بند کر دیا جائے اور میری آواز ٹوٹی فور کا یہ اثر ہوا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگلو ناکہ چورائے پر ایک بھی آپ کو بڑی گاڑی نظر نہیں آئیں گی ورنہ ہمیشہ یہاں پر بڑی گاڑیاں آتی ہے بڑی گاڑیاں جاتی ہے ٹرافک ہر پانچ منٹ کے بعد آدھے آدھے گھنٹے کے لیے جام ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پولیس نے جو کاروئی کی ہے اب وہ خابل تحریف ہے عوام کا ایسا کہنا ہے کہ دیر آئے درست آئے لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ اس علاقے میں بہت سارے اسکول ہیں کالجے سے یہاں سے چھوڑے بچوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کاروئی ہونا بہت ضروری تھی اور پھر اس کے بعد آج یہاں پر خود ایس پی صاحب آئے پی آئی صاحب آئے اور انہوں نے یہاں پر بڑی گاڑیوں کو آنے کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی بڑی گاڑی آتی ہے یا بڑا کوئی ٹراک ہیوی ڈیوٹی گاڑی آتی ہے تو اس پر خانونی کاروئی کی جائیں گی ساتھے ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ نے یہ جو روڈ پر گاڑے لگتے ہیں یا جو گاڑیوں کی پارکنگ ہیں ان کو بھی تھوڑا پیچھے کیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا کاروبار خراب ہو نہ کسی کی اس میں مخالفت ہے اگر ایسے میں کوئی ایمبلس آتی ہے اور وہ ترافک جام ہو جاتا ہے تو سوچیں کہ پیشنٹ اور ایمبلس کو کیا تکلیف ہوتی ہے تو گاڑے والوں کو بھی تھوڑا پیچھے کیا گیا ہے گاڑے والوں پر بھی پابندی کی جا رہی ہے اور آج جو ایس پی صاحب کے آنے کے بعد پولیس محکومہ بھی حرکت میں آیا ہے آپ میرے ٹھیک سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس کے ٹرافک گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے پولیس کے اہلے کار موجود ہیں چاروں اور پولیس پھلی ہوئی ہے اور اس علاقے کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے اور میری آواد نیو ٹوٹی فور کا یہ اثر ہوا اور اس کے بعد پھر یہاں پر بڑی گاڑیوں کا آنا بند ہوا ہے بڑی گاڑیوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جب بھی کوئی بڑی گاڑی یہاں سے گزرے گی تو پھر اس کے پر خانونی کاروئی کی جائیں گی اس طریقے کا آشوہ سن پولیس پرشاہ سن نے ہمیں دیا ہے میں میری آواد نیو ٹوٹی فور کے اس اثر کی وجہ سے آپ تمام شہریان کی طرف سے میری آواد نیو ٹوٹی فور لائز چینل کا میں اینکر ہونے کے ناتے اور ہمارے ڈائریکٹر کامرانی صاحب ہونے کے ناتے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سترک رہے ہیں چوکل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آتے جاتے سامنے ان کی پوری دیکھ ریک کریں اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواد نیو ٹوٹی فور لائز کے ساتھ اور میری آواد نیو ٹوٹی فور کو لائز کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں